ہمارا چوتھا باکتا وہ بھی آگئے آگئے پچھتے 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 گیا 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 بھائی صاحب کیا silah جی السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنทی حیر خیرید سے ہوں گے خوش بات ہوں گے آلی پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو ہورا کردو کی دنیا میں آپ سب کا وائلکم ہو گا جی تو آج ہم موجود ہیں سکردو میں آج ہم آخری دین ہے تو آج ہم آئے تھے سکردو فورڈ کا وزید کرنے کے لیے یہ سکردو فورڈ تو سکردو قلعہ جو ہے تو اس کا مکمل وزید کیا ہے اس سے پہلے جو ولاگ ہم نے اپلوڈ کیا اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکردو فورڈ کس طرح کا تو یہاں پر اپنے بائیک ویرہ پارکنگ کر کے پیادر ٹریک کر کے اوپر گئے کافی خطناک ٹریک تھا کافی مشکل جو ہے نا دیکھنے کو پڑی ہے جی بہت خطناک جگہ ہے یہ پتھریلہ لاتا ہے یہ چیک کریں تو باقی جی بڑا انٹریسنگ بلاغ بنائیا لازمی آپ نے فل واج کرنا جا کے تو آج کا ہمارا سفر جی بڑی کہہ سکتے ہیں ڈینجرس جگہ جو ہے سکردو کی وہاں پر جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہاں جا رہے ہیں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اچھا کمنٹ کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں آج کا بلاغ سٹارٹ کرتے ہیں جی لو جی ہمارا سفر سٹارٹ ہوگا ہے جو ہم آج ٹریک کرنے لگے ہیں اس کے لئے ہمیں یہ دونوں چیزیں کو ضرورت پڑے گی انکیں اور اس پرنے کی اس لئے کہ مو ہم نے جو ہیں ڈام کے جانا ہے اتنا دھوٹ ماتن اس کو اس روڈ پر ناکرے بابا جی بہت خطناک روڈ ہے کیا کمال کی چیز ہے بابا جی آپ یہ سکاف ساتھ لے کے آئے ہیں آج ڈاکو بننا پڑے گا بات تو صحیح ہے آپ باتا جی رہا ہے باتا ہے ڈاکو بننا پڑے گا باتا ہے جی بارش بھی سٹارٹ ہوگی موسم بھی خراب ہو رہا ہے ہم رسطے میں بتا رہے تھے انکل کیا کاتے ہیں ڈاکو بن کے دکھاتے ہیں لو جی ہم ٹرڈ ھم جو ٹرھا ہو گے دور جسے زیادہ اس روڈ پر چہرے کا ٹرگ salahکھ 있나 گے تو ویسے بھی ہمارے چہرے کا رنگ جو بلیک بلیک ہوا ہوا ہے تو کالے ہوگے تو ابھی جو ہے سفر اس روڈ کی طرف ہے ہمارا تو بہت کہہ سکتے ہیں خطرناک ڈینجرس جو ہیں روڈ ہے تو باقی اس سیاد بھائی بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں تو جو ہے چھوٹی چھوٹی بارش بھی سٹارٹ ہوگی ہے جلدی جلدی چلتے ہیں اپنا سفر جو سٹارٹ کرتے ہیں لاؤ جی ہم یہاں پر رکھیں جی اس شاپ پر اس شاپ سے کچھ چیزیں وغیرہ لینی ہے اس لیے کہ جہاں ہم جانے وہ وہاں بہت مہنگی چیزیں جی جو ساٹھ روپے کی ہے وہاں پر سو روپے کی ملے گی یہاں پر جو ساٹھ روپے کی ہے وہ ستر روپے کی ملے گی سیمٹی روپیز بھی تو یہاں سے گریفت وغیرہ لے رہے ہیں بھائی اور چھوٹی مٹے جو بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ لیں گے جی تو اس سے دیکھیں وہ فیضان بھائی کھڑے ہیں جی یہ جا کریں یہ آگے نالا تو آف ٹریک جو ہاں ہمارا سٹوڑ ہے تو کافی مشکل ٹریک ابھی تو ڈبلی بیٹھ کے جا رہے ہیں آگے جا کے اترنا پڑے گا مجھے تو لیتے ہیں جی کچھ چیزیں میرا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنی سفر کی طرف تو یہ روڈ چیک کریں کتنی خطرنا قسم کی ہے تو یہاں پر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بائیک ہیں یہ مسنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ مسنگ کر رہے ہیں اس وجہ سے انہیں سوچا کہ انہیں تھوڑے ریس دے لیں اور ہم بھی کچھ کھا پی لیں جو ہم نے بسکٹ وغیرہ رہا ہے جی بسکٹ وغیرہ لائی تھے دو اوپے جی بسکٹ وغیرہ تو راستے میں ہوئی ہے پھر رکھی ہے جی تو کیا کریے پھر ابھی رسٹ وغیرہ کرتے پھر چلتے پھر چلتے پھر چاہ رہے ہیں جی دو سائی جو کہہ سکتے ہیں اس سب سے مشکٹ ریک ہے جو دو سائی کا ہے تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے ایتر کے پخار چیک کریں ہوئے 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 بادل اس سرٹ چیک کریں اس سرٹ جو اب آشو گئرہ ہو رہی ہے جو گیا جو جی کافی مشکٹ ریک ہے یہ چیک کریں توٹلی کچھ روڑ ہے یہ چیک کریں لو جی پا جی پہنچیں جی ہم دو سائی یہ چیک کریں یہ ہے جی دو سائی اس سے آگے بھی خوبصورت پوائنٹ وغیرہ بنے ہوئے تو یہ جیسے اوپر آئیں گے یہ مین پوائنٹ وغیرہ بنے ہوئے تو دوب چیک کریں کہ ایسی صبح صبح کا ٹائم نہیں ہوتا وہ والا سین ہوا ہوا ہے ایسے پتہ لگ رہا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے کافی جو ہے نا کہہ سکتے ہیں شدید دوب ہے تو ماشاء اللہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کافی ٹائم لگا کے ہم یہاں پر پہنچیں بہت مشکل راستہ بہت مشکل راستہ بہت مشکل راستہ پتھریلا راستہ ہے جی تو ہمارے دو بھائی پہلے آئیں جی آگے آگے سے ہم پیچھے پیچھے تھے ہمارا راستہ میں جو ہے نا بائ بہت گرم ہوئے ہیں بہت کی یہ چاک کریں کافی ترس ازado ہat آئے ہوئے باقی یہاں پہ زیادہ تر یہ پرانی ماری پرانی پرادو جو ہے یہ دے جلتی ہیں ٹی ایکس پرادو اس طرقے گاڑی چڑتی ہیں یہ چاک رہے یہ بھی ہوا ہے اس طرقے گاڑی آئے تو یہ حلات ہوتے ہیں باندھ کے لے کے جا رہے ہیں یہ فیزان بھائی ہیں یہ فیزان بھائی ہیں ہماری بہت پیارے فیزان بھائی بھائی جیسے ہیں یہ بہت پیاری جگہ ہے بھائی صاحب یہ جگہ نہیں ہے یہ مچھر جتنے بھی ہے یہ نپالے ہے یہ پکھے سے یہ مچھروں نے خون دینے نمارے ہیں آئے 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 بھائی صاحب ایک چیز چیک ہے کہ مچھر بہت زیادہ ہے ایڈر 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 موٹا مچھل ہے جی بھائی صاحب یہ بلاگ جاگ بنا رہے ہیں تو کیا سین ہے جی ابھی ابھی سین ہے بس نکلتے ہیں راڑے بہت مشکل ہے آگے والا ٹریک مشکل ہے تو کنے بجے باند ہوگا آٹھ بجے ہوں ہم اس طور والے راستے جاہا رہے ہیں جی جنگلوڈ جنگلوڈ موٹ پہ جائیں گے چلاہ سولہ روڈ تو باکی جی آگے کنے مجھے راستہ باند ہوگا آٹھ بجے ہوں نہیں یہ والی گھڑی لے گیا ہیں تو یہ والا آدھ ہوتے ہیں تو کنے دے لگے گی ہماری آگے تقریبا تین چار گھڑی تین چار گھڑے بکتے ہیں نم باوٹ رہا ہے کہ جی لو جی بھائی صاحب یہ چیک کریں یہ کہا جی اس کے سنگ وغیرہ چیک کریں ہوئے خوفی خطرنات جو ہے نظر آ رہا جی یہ مجھے لگ رہا جی بے آگے یہ چیک کریں جی تو ایسا یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھا ہے بھائی ادھر آئے نا ادھر اس کے پاس ہے نا پوچھے گا آپ کا حال چال کیسا ہے یہ چیک کریں گے بھائی یہ مارتا نہیں ہے مارتا نہیں ہے اچھا جب مارے گا جب مارے گا تب پتا چلے گا یہ مارتا ہے لو جی چیک کریں بھائی خوئے 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 خوئی کیسا لگا جی آپ کو یہ اس کے سینگ چیک کریں مارتا ہے مارتا ہے مارتا ہے بھائی خوئے 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 پاس نہیں جانا بھائی بھائی سینگ سے بکڑ لیں اس کو بھائی خوئی خوى لو جی بھائی صاحب جو دوسائی کا دوسرا جو خوبصورتہ بیو پوائنٹ ہے جہاں پر بریج ہے وہاں پر پہنچ جائیں یہ چیک کریں اپنے بائٹ پارکی ہیں اور ماشاءاللہ سین چیک کریں کیا سین ہیں یہ چیک کریں یہاں پر کیمپ شیمپ بھی لگے ہوئے ہیں اور ساتھ سے یہ جو دریا گزر رہا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اس پانی کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی تو یہ چیک کریں نظارہ اور اسے چیک کریں جی اسے جو سوری گروب ہوگا تو ٹائم تقریب ہو اور اورہا جی ساڑھے پانچ کا اسین چیک کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہاں جی پاہ جی کیسا رہت وردہ سفر ہے ہاں بتا ہی لگا کہ یہ جریح ہے اچھا کونسی جگہ ہے یہ چیک کریں کشمیر کا جنڈا لو جی جہاں پر پہنچے تو ہمارا بائی کیا جی پاس یہ چیک کریں ہمارا پانی پانی ہے وہاں تک یہ جو ہے بچے رہے جو دور لاؤ رہے جو ہے بچے رہے جو ہے بچے رہے جی پاس آب ہی دکھتے ہیں کیا ہوتا جی گاڑی پی آئی پچھے یہاں ہے یہاں ہے یہاں 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 چلا گیا یہاں 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 وہ چیک کریں جی لو جی بھائی صاحب گاڑی بھی بانس کیا اور ہمارا جو چوتھا بائک تھا وہ بھی آگیا تین بائک تو ادھر آگئیں جی وہ کھڑیں ان کا تھوڑ سا نظام چیک کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے جی آگئے 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 وہ کھڑ adapting بچ گے بچ گے بچ گے وہ آگئے جی آگئے وہ شکر جت سپریسة ہمیں شکر پس گیا جی یہ گیا جی پس شکر وہ جو آگئے پسر آگے یہ اس پرد میں بھائی جھولا ہے یہاں یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے کیا 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 بائی صاحب کیا لو جی کیا چڑ گیا جی چڑ گیا بچا گیا کام ہو گیا جی ان کے شو شو سب کچھ گلا ہو گیا جی بائی صاحب شو سب گلے ہو گئے لو جی یہ چیک کریں شو بائی کی جو ہے گلے ہو گئی باقی کافی مشکل تھا سفر ہمارا یہ بھلا ہمارا سفر جو جا رہی ہے تو اس سورج بھی غروب ہو گیا شام کا ٹائم ہو گیا اس سر چیک کریں جی تو آج کوئی پتہ نہیں سٹے ہماری کہاں تک ہو گی تو یہاں جو بائی صاحب کا باقی بھانس گیا 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 لو جی بھائی صاحب ادھر تو سورج گروب ہو گیا لیکن اتنی زیادہ ٹھانڈا جی اتنی زیادہ ہے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا قسم سے اتنی زیادہ ٹھانڈا ہے ابھی ہم اپنے کوٹ شوٹ نکالنے لگے تو معبلات بہت زیادہ خراب ہیں جی بہت زیادہ خراب ہیں بھائی آپ کو سردی لگی ہے بہت نہیں سردی لگنی ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے بھائی جی بہت زیادہ سردی ہے تو کوٹ شوٹ نکالتے ہیں جی میرے ہاتھ چیک رہے لالو میں میں اتر بھائی دبل پہنے لگے تو بہت زیادہ سردی ہے جلدی 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 اس کوٹ پہنتے ہیں پھر اوپر یہی برساتی ابر پہنے گے تھوڑا زیادہ سردی رکے گی نہیں لو جی ابھی تو آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ سردی اتر ہے یا نہیں یہ کیا پہنی ہے موٹی جلسی پہنی ہے بھائی صاحب اتنی زیادہ سردی ہے اتنی زیادہ سردی ہے بھائی سردی ہے بھائی سردی ہے بلکل نہیں سردی کا نہ پوچھیں اتنی زیادہ تھانڈ رہے ہیں قسم سے ابھی بھی ہمارا جو آف ٹریک تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہوگا تقریباً چلن چوکی تک ہم نے جانا ہے تو یہ آف ٹریک ہے ٹوٹل ہی تو بھائی صاحب دو سردی ہے اور شہر جو آج جو علم اللہ کتے میں ایک سردی ہے صاحب لوگ گرمی نہ مرنے پہ نہ سہے تھا سردی نہیں مرنے دیا صحیح پایا ہے صحیح پایا ہے گران لوگ گرمی نہ مرنے نہ سہے تھا گرمی چنی سردی چاہا ہے سامنے والے سردین پہاڑیں سردی ہوتی ہے جو آف ٹریک ہے لو جی فائنلی ہمیں ایک آٹر پر پہنچ ہے جہاں ہم نے رات کو سٹیک کرنا تقریباً ٹائم ہو رہا ہے سوڑے دس کا تو جی دن سے ٹور سٹار کیا ہے فرس ٹائم ہم نے رات کو بائک جو ہے چلایا تو اتنی زیادہ ٹھونڈ ہے جی اتنی زیادہ ابھی بھی جو ہے میں نے برساتی ابھی تک جو ہے پہنی ہوئی ہے تو آج بہت زیادہ ہم نے سفر کیا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگیا آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا اچھا اس کمنٹ کر لیں انشاءاللہ صبح ہی در سے ہم بلاغ سٹارٹ کریں گے نیکٹ آپ کو ویڈیو کا وزر کریں گے جہاں کہاں جا رہے ہیں تو پھر ملتے سے اچھو انٹرسٹنگ ویڈیو میں فی ام آئیں گے